اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں معبودان باطلہ کی کمزوری اور ان کا زوف بتانے کے لیے اپنی جس مخلوق کا ذکر فرمائے ہیں اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذباب مکھی کو کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں عربی زبان میں ذباب کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہم پہلے جان لیتے ہیں امام احمد بن فارس رحمہ اللہ آپ کی جو معجم ہے معجم و ماقعیس اللغہ اس میں آپ نے ذبا کہا کہ یہ فعل مضاعف ہے اس کے بنیادی طور پر آپ نے تین معنی بتائی ہیں ایک معنی تو توئیر ہے یعنی جو حشرات العرض ہوتے ہیں حشرات العرض بالخصوص وہ جو پر والے یعنی جیسے مکھی مچھر اس قبلی کے تو کہا کہ بنیادی طور پر ایک اس کا معنی ہے دوسرا معنی آپ نے یہ بتایا کہ الحد والحدتو یعنی ایک طرح کا تیزی کا معنی چبھن کا معنی جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں ذبابت السیف اس کو کہتے ہیں یعنی تلوار کی دھار کو کہتے ہیں ایک تیسرا معنی آپ نے بتایا کہ الاغتراب والحرقہ یعنی ایک طرح کا تذبذب اور حرکت چاہے بدنی اعتبار سے ہو چاہے افکار کے اعتبار سے ہو جیسے ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ فلان صاحب تذبذب کا شکار ہیں مذبذبینہ بین ذالک آیت کریمہ حیثرت النساء کے منافقین کے کردار کو بتایا گیا ان کا ایک نقط نظر نہیں ہوتا ہے کبھی یہ نقط نظر کبھی یہ جو ہے ان کا وجہت نظر بن جاتا ہے اور پھر بدنی اعتبار سے بھی اس میں زہاب اور عیاب کا معنی آتا ہے جیسے جا رہے ہیں آ رہے ہیں حرکت کا معنی آتا ہے مکی کو بھی دیکھیں آپ جتنا آپ اس کو مطلب دفاع کریں گے جتنا آپ اس کو مطلب ہٹائیں گے ویسے وہ چیز وہاں پر مکی جو ہے آتی رہے گی یعنی اس کی جو زندگی ہے اس کے اندر کی جو مطلب اس کا جو کردار ہے وہ خود جو ہے مطلب اس کا لفظ دلالت کر رہا ہے کہ وہ زباب ہے کیونکہ عربی زباب میں بڑی معنویت ہوتی ہے لفظ کا انتباق جو ہے جس چیز کے لئے وہ لفظ جو ہے مطلب رکھا جاتا ہے اس کی مکمل جو ہے مطلب چھاپ نظر آتی ہے تو زباب کہتے ہی ہیں یعنی الاضطراب والحرکہ اس کے اندر ایک طرح کی حرکت وغیرہ ہوتی ہیں تو زباب یہ جمع ہے اس کے جو واحد ہے جسے ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا زبابت یہ واحد ہے زباب جمع ہے البتہ عذبت اس کی جمع الجمع ہے ابن فارس رحمہ اللہ نے اتنے ہی باتیں وہاں پر نقل کی ہیں امام محمد ابن جریغ طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ عذبت یہ جمع القلہ ہے اور زبان جو ہے یہ جمع القسرہ ہے یہ امام طبری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمائے ہیں یہاں ایک دلچسپ باتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں معبودان باطلہ کا زوف بتانے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ساری مخلوقات میں سے مکھی کا ہی ذکر کیوں فرمایا اس میں کیا حکمت ہے اس سلسلے میں وہ اہل علم نے گفتگو کی ہے حافظ بن جوزی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے زاد المسیر في علم تفسیر اس میں آپ نے کہا تین باتیں آپ نے ذکر کی ہیں ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہا آپ نے ایک چیز کا اضافہ کیا کہا کہ یعنی ایک تو مکھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسے کوئی پسل نہیں کرتا ہے ایک محترم اور عزت کی چیز نہیں سمجھی جاتی ہے لوگ اس کو اپنے کھانے پینے سے اپنے بدن کے پاس آنے سے اور اپنے محترم اشیاء کے خریب آنے سے اسے جوہے مطلب ہٹاتے ہیں اسے دفع کرتے ہیں اسے دھدکارتے ہیں تو معبودانی باطلہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی حیثیت کو بتانے کے لیے ایک مکھی کی مثال اللہ رب العالمین نے دی اور پھر مکھی جوہے اس کے اندر جو زوف ہے ایسی نہیں کوئی ہاتھی ہو اونٹ ہو یا کوئی شیر ہو ملکل ایک ناتوا مخلوق ہے اور اس کا بھی جو کہ وہ مخابلہ نہیں کر سکتے اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں اور جوہے اسے کچھ کہنے سکتے ہیں اس کے پاس کوئی چیز لینے سکتے ہیں اور مکھی عام تو جوہے جیسے مطلب کوئی خوشبودار چیز ہو وہاں تو مکھی جوہے نظر نہیں آتی ہیں لیکن جہاں بدبوہ غلازات ہو جوہے مکھی جوہے وہاں پر نظر آتی ہیں اس وجہ سے بھی اللہ نے اس کی مثال دی اور مکھی کی جوہے مطلب اس مخلوقے کے کسرت بھی ہے جا بجا جوہے چیزیں نظر آتی ہیں جہاں بھی اس طرح کی کوئی چیز ہے تو مکھیوں کا ایک پھر نظر آتی ہیں تو اس وجہ سے بھی اللہ رب العالمین نے ان کی مثال دی ہے یہ بات جوہے یہ حافظ بن الجوزی اور ابو عبداللہ القرطبی نے کہی ہے رحمہ اللہ فاجمعین البتہ یہ جو زوف اور محانت کی جو بات کی ہے مطلب حافظ بن الجوزی ہوں یا ابو عبداللہ القرطبی ہوں اسی کو دوسرے لفظوں میں یعنی امام طبری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور خرار مجید کی جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالی نے کہا اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَيَّ خُلُقُوا ذُبَابًا ذُبابًا چونکہ نقیرہ ہے تو اس میں یہ اسم نقیرہ کیوں ہے اس میں کیا معنوی بات ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا امام طبری نے رحمہ اللہ کہا کہ مکھی یعنی مقام مرتبے کے اعتبار سے یعنی حجم کے اعتبار سے بدنی اعتبار سے جسامت کے اعتبار سے بھی چھوٹی مخلوق ہیں اور وَقِلَّتِهِ سی مراد شاید یہی ہوگا کہ وَقِلَّتِ مَقَانَتِهِ اس لیے کہ حافظ بن الجوزی اور ابو عبداللہ قرطبی نے وَلِكَسْرَتِهِ وَلِكَسْرَتِهِ کہا ہے اور یہاں پر وَقِلَّتِهِ وَاللَّهُ عَلَمْ قِلَّتِهِ اس مراد امام طبری کو یہی مقصود ہوگا کہ وَقِلَّتِ مَقَانَتِهِ تو اس محانت کے معنی میں تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیتِ کریمہ میں جو ترکیب بلحضر کی گئی ہے اسی میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَيَّا خُلُقُوا ذُبَابًا ذُبابًا کی مثال کیوں اس لئے کہ ایک تو جو ہے مطلب اس کا ذوہ بتانے کیلئے اس کا جو ہے مطلب انسانوں کی دلوں میں اس کی کوئی خاص وقعت نہیں ہے کہ اسے وہ کوئی محبوب ہو محترم ہو اللہ کی سبھی مخلوقات محترم ہیں لیکن مخلوق مخلوق میں بھی جیسے کسی مخلوق کو انسان جو ہے قریب کر لیتا ہے اب بکری کو لے لیجئے انسان اس پر ہاتھ پھیرتا ہے قریب کر لیتا ہے مانوس ہوتا ہے کچھ لوگ بلی سے مانوس ہو جاتے ہیں لیکن اگر بات کریں چوہے وغیرہ کی یا مچھر کی یا مکھی کی اس سے انسان مانوس نہیں ہوتا ہے اس کو اپنے قریب نہیں کر لیتا ہے اپنی کھانے پینے کے اشیاء سے اس کو بچا کر کے رکھتا ہے تو یہ سب باتیں اس میں ملحوظ رکھی گئی ہیں اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے معبودان باطلہ کے زوف کو بتانے کیلئے اللہ حب العالمین یہ جو مثال دی ہے اللہ اکبر کہ معبودان باطلہ کو اگر آپ سامنے رکھیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جوہے ایک مکھی یا کوئی اس قبیل کی کوئی چیز وہاں پر آتی ہو اور مکھی اس کا زوف یا اس کا غیر محترم ہونا یا مطلب جوہے لوگوں کو اس کا پسند نہ کرنا اور اگر وہ کسی چیزیں پڑ جائے تو بہتحال اس کے ساتھ لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالی نے ایک ایسی مثال بیان کی ہے کسی کی زوف کو بتانے کے لیے کسی کی بے حیثیت کو بتانے کے لیے اس سلسل میں شیخ محی الدین الدرویش رحمہ اللہ اعراب القرآن و بیان آپ کی جو کتاب ہے ہمارے پاس وہاں پر رکھی ہوئی ہے الحمدللہ اس میں آپ نے لکھا کہ لَمْ يُسْمَعْ مِثْلُ هَذَا تَمْثِيل لَمْ يُسْمَعْ مِثْلُ هَذَا تَمْثِيل فِي بَابِهِ لِأَحَدٍ قَبْلَ نُزُولِ الْكِتَابِ الْعَزِيز کہا کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے یعنی معاشرت زندگی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے جس میں کسی کی کمزوری کسی کا زوف اور کسی کی بے حیثیتی بتانے کے لیے کسی کو مطلب کم تر بتانے کے لیے اس طرح کی مثال دی گئی ہو کہیں ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے قرآن مجید میں پہلی مرتبہ اس طرح کی مثال ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کسی کی کمزوری بتانے کے لیے کسی کا زوف بتانے کے لیے کس قدر یہ ناتوا ہیں کس قدر بے حیثیت ان کے اندر ہے اس کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دی ہے یہ محید درویش نے کہی رحمہ اللہ لیکن کیا مکھی کی مثال صرف اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ مکھی میں مطلب یہ اور یہ جیسے حافظ من جوزی ہوں یا محض ایک مثال دے دی گئی ہے یا واقعیتا جو کفار مکہ تھے معبودان باطلہ کا ان کے ساتھ جو تعامل تھا برطاؤ تھا تیزو ساٹھ بوت رکھے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا تو کیا مکھی کا وجود وہاں پر تھا اور مکھیوں کا وہاں پر بھیڑی تھی اور اس سے وہ عذیت محسوس کرتے تھے اور اسی واقعے کو اندر بلالبین نے یہاں پر بیان کی جو وہ محسوس کیا یا انہوں نے مشاہدہ کیا یا محض یہ ایک تمثیل ہے جہاں تک تمثیل کی باتیں وہ تو ہے ہی اس میں لیکن کیا اس میں واقعیت بھی ہیں ایسا ہوا بھی ہیں اس سلسلے میں بھی ہمیں بہت سارے اخوال میکتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھو قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز اس میں آپ نے اس بات کو لکھا کہ ذکر اللہ تعالی امرسل بالذباب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مکھی کا معبودان باطلہ کے سامنے جو چیز رکھی ہوئی ہے یا ان کے بدن کو جو چیز لکھی ہوئی ہے اس میں سے وہ کچھ چیز لے لیتی ہے مکھی تو اس کو جو اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان کی ہے کہا کہ کہا کہ عربوں کے ہاں یعنی جو اہل مکہ ہیں ان کے پاس ایک عام بات تھی ہے ان کے معبودان کو لے کر کی جو ان کے سامنے چیزیں رکھی ہوئی ہوتی تھی یا ان کے بدن کو جو اس کے جسم کو یا مٹی کا جو بنا کے رکھی رہے ہوں گے یا لکڑے وغیرہ کا جو بھی ہوں اس پر کوئی چیز وہ مس کی ہوں گے لگائیں ہوں گے تو پھر انہوں نے مشاہدہ کیا ہے اس کو محسوس کیا ہے اس کو اسی لیے یعنی قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اپنے معبودان کو جو کچھ یعنی عطریات کے قبیل سے یا کوئی خاص مخصوص قسم کا کوئی تیل جس میں خشبو ہو اب اس کے بدن کو جب لگاتے اس کے جسم کو لگاتے بدن اور جسم ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے ورنہ جو وہ شجر ہو یا حجر ہو جو بھی جسے انہوں نے معبود سمجھا ہے اسے جو لگایا کرتے تھے تو پھر بات ایسی ہوتی تھی کہ جو مکھی آتی اور اس کو جوہے لے کر کے چلے جاتی تو ایسی صورت میں اس پہلوں سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی ایک تعلیم جسے بہتے ہیں دل کو زخم لگتا تھا درد ہوتا تھا ان کے دل کو کہ کیا بات ہے کہ ہم جس احترام سے جس تقدس سے اور جس عظمت کے ساتھ ہم نے جوہے اس کو سامنے رکھا یا اس کا سامنا کرتے ہیں اس پر جوہے تیل یا ایٹریات کی اس قبیل کی کوئی چیز اس کو مس کرتے ہیں لگاتے ہیں اور مکھی ان کے سامنے آ کر کہ جو اس میں سے کچھ چیز لے کر کے چلے جاری ہے اس میں آ کر کے بیٹ جاری خوشبو کی وجہ سے اس کی مٹھاس کی وجہ سے تو کانو متعلمین من حضی ہل جیہا تو اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں کہ اس پہلو سے جو ان کو درد ہوا ہے تکلیف محسوس کی انہوں نے اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے محض ایسا نہیں ہے کہ ایک خارجی طور پر ایک مثال دے دی گئی ہے ان کے زوف کو بتانے کے لیے نہیں نہیں واقعہ تنی ان کے سامنے یہ چیز تھی مشاہدہ کرتے تھے وہ محسوس کرتے تھے تو اسی کو اللہ رب العالمین بیان کیا ہے کہ دیکھو تم کس قدر جو ہے مطلب تکلیف محسوس کرتے ہو کہ تم اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں وہ کوئی چیز لے کے چلی جاتی ہے تو تم نہ چھین سکتے ہو نہ وہ چھین سکتے ہیں نہ وہ کچھ کہہ سکتے ہیں کس بنیاد پر آپ ان کو الہ مانے ہوئے ہیں معبود بنائے ہوئے ہیں تو گویا کہ یہ بات ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے حافظ بن الجوزی رحمہ اللہ نے ابی جن کی تفسیر کا مہنی حوالہ دیا تھا کہ زاد المسیر فی علم تفسیر اس میں آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ میں سے اور پھر تابعین میں سے جو ہے عبدالملیک ابن جرائج اور ایک معروف مفسر اسماعیل ابن عبدالرحمان ابو محمد السدی ایک ستتائی سنیہ فاتح دوسری سنیہ حجری کے ان کے سب اقوال ذکر کی ہیں جو اسی قبیل کی ہیں مثلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول انہوں نے یہ ذکر کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ اپنی معبودوں کو زعفران وغیرہ سے جو ہے ملتے تھے زعفران جو ہے جو ہے معبودان باطلہ ہوتے تھے تو زعفران جو ہے لگاتے تھے فیجف پھر جب زعفران لگانے کے بعد کچھ مدت کے بعد وہ سوک جاتا تو پھر کیا ہوتی بات کہ جو ہے مطلب فیعتی الزباب مکھی آتی ہے اور جو ہے مطلب جو سوکا پناہ ہوتا اس میں ایک مٹھاس کی چیز ہوتی تو آتی ہے اور کچھ 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 کر کے لے کے چلے جاتی پھر یہ مکھیوں کی مکھیوں کی بھیڑوں ہاں پر جمع ہو جاتی اس سے بڑی تکلیف ان کو محسوس ہوتی تھی سبحان اللہ یہ ایک گوئے کہ مستقل ایک معاملہ رہا ہے اسی کو اللہ رب العالم نے بیان فرمائے ہیں عبد الملیک ابن جریج رحمہ اللہ معروف مفسر ان کی تفسیر بھی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے جو جزیات جمع کی گئی ہیں ان کی تو عبد الملیک ابن جریج رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ بات ایسی ہے کہ یہ جب اپنے معبودان اپنے معبودان باطلہ کو کچھ یعنی جب تیل وغیرہ لگاتے کان یو طیبون یو طیبون الاسنام جب وہ لگاتے تھے یہ قول انہوں نے ذکر کیا ہے کہا کہ جب وہ اپنے معبودان باطلہ کو کچھ تیل یا اتریات کی خبیل سے کوئی چیز لگاتے تو اس میں کچھ میٹھی چیزیں جیسے شہد وغیرہ بھی اس میں جو ہے داخل کر دیتے تھے شہد وغیرہ بھی جو ہے مطلب لگا دیتے تھے جس کی وجہ سے جو ہے مکھیوں کی بھیڑوں پر آتی ہے اور پھر جو ہے مطلب جو ہوتا پھر وہ ہوتا نتائج ہمارے سامنے ہیں آج بھی ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں نصر اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان ہے اللہ رب العالمین ہمیں مسلمان بنا ہیں الحمدللہ جہاں تک مسئلہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ہے اسماعیل بن عبد الرحمن ابو محمد السدی کا رحمہ اللہ تفسیر کے باب میں ان کے اخوال بہت جو ہی ملتے ہیں ہم کو تو ان کا بھی قول ذکر کیا ہے حافظ من الجوزین رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ مستقل کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھتے تھے پھل پھلاری ہوں یا گھروں میں بنی ہوئی کوئی چیزیں ہوں تو وہ بھی لاکر کے جو ہے وہاں پر رکھتے تھے پھر بات یہ ہوتی تھی کہ مکی جو ہے اس میں پڑ جاتی اور پھر جو ہے اس میں سے وہ کچھ کھا لیتی کچھ لے کر کے چلے جاتی پھر یہ جو ہے مطلب اس منظر کو دیکھتے اور ان کو عجیب سا محسوس ہوتا ایک تحقیر کا پہلو رہتا اس میں اور اس میں جو ہے معلوم ہوتا کہ معبود علی باطلہ کی کتنی بیزتی ہو رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے مطلب ان کے قدردانی نہیں ہے یہ عذیت وہ محسوس کرتے تھے یہ تعلم جو ہے جو درد ہے ان کے دل میں ان کو ایک چوبن کے طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوا کرتا تھا اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے یہ بات اللہ سبحانہ وتعال نے بیان فرمائی اس سلسلے میں موسوعت التفسیر الماثور اس میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ کے حوالے سے قول میں ملتا ہے انہوں نے کہا کہ جو ہی یعنی یہ جب یعنی کانو یطیبون اصنامہم وہ اپنے معبودان کو جب مطلب کوئی عطر وغیرہ یا اس طرح کی خوشبودار چیز جب اس کو ملتے تھے تو کہتے ہیں کہ جو ہی مطلب یعنی یطیبون اصنامہم پھر اس میں مزید وہ کیا کرتے تھے کہ یعنی یجعلون الیواقیت والجواہر واللہ عالم جو عندہ پتھر ہوتے یاقوت اور اس طرح کی ہیرے جواہرات وہ بھی اس میں وہ لگا دیتے تھے پھر بات ایسی ہوتی کہ اس میں سے کوئی قیمتی پتھر وغیرہ جو ہی نیچے گر جاتا تو پھر اور کوئی پرندہ آتا یا مکھی وغیرہ چھوٹی مڑے چیزیں ہوتی ہیں کوئی پرندہ آتا اس میں سے کوئی قیمتی چیز لے کے چلا جاتا اُڑ جاتا اور فلا تقدیر العالیہ عالستردادیہ اور یہ ان کی جو معبود جن کو یہ معبود سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ محبود عنی باطلا وہ مانگ نہیں پاتے ہیں حاصل نہیں کر پاتے ہیں وہ اس کے پاس چھین نہیں سکتے ہیں تو یہ مناظر اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے تھے اور بار بار دیکھتے تھے اور سب دیکھتے تھے پل پل دیکھتے تھے اور کہیں نہ کہیں مطلب سبحان اللہ ان کو یہ دل میں بات آتی تھی کہ کیا بات ہے یہ الفاظ نہیں کہنے کے لئے کس طرح سے اس آئے کو چھپائیں لوگوں سے چھپا کر رکھیں تقدس تو ہے دل میں لیکن جو ہے مطلب کچھ تیل لگا رہے ہیں خوشبودار چیز لگا رہے ہیں اس میں کچھ میٹھاس کوئی چیز ہے مکھی کی بیڑھ آ رہی کتنا ہٹا رہے ہیں کسی کریں گے ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے مکھی جو چیز لے کے جارے اس سے نکال نہیں سکتے ہیں یہ سب جو صورت حال تھی اللہ رب العالمین نے کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں موحید بنائیں اہل توحید میں سے اللہ نے ہمیں بنائیں سبحانہ اللہ اللہ نے ہمارے ماباک کو مسلمان بنائیں ہم کو مسلمان بنائیں اللہ رب العالمین اس پر ثبات خط میں ادا کریں ہماری آل اولاد ہماری ضروریت کو اللہ مسلمان بنائیں اللہ کے دین پر قائم رکھیں یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کی کمزوری ان کے زور کو کیسے بیان کیے دیکھئے